آفی ایک غریب گھر میں پیدا ہوئی اس کا باپ بچارہ میند مزدوری کرتا تھا اس کو جانوروں سے اور پودوں سے بڑا پیار تھا وہ ان کا بڑا خیال رکھتی گھر کے پیچھے ایک درخت تھا جس کے اوپر ساتھ جگہ بنا کے وہ بیٹھ کے روز اس سے باتیں کرتی کہ آج میں کتنے خوشوں ہوں آج میں کتنے اداسوں اس کا وہ دوست بن گیا تھا اسی طرح وقت گزرتا گیا وہ اس بچاری روز آ کے اسے دکھ پڑتی آج کیا کھایا کیا نہیں تہوے آتا ہے کہتا ہے آفیہ کیا حال ہے ٹھیک میری بڑے ہے تو تم آو گی آج آفیہ اس کی بات بڑے بور سے سن رہی ہوتی ہے پرشان ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے میری بڑے ہے سارے دوست آئیں گے تم بھی اچھے سے کپڑے پہن کے آ جانا ہم وہاں پر ڈانس کریں گے اور مزہ کریں گے وہ کہتی ہے مجھے تو ڈانس بھی نہیں آتا اور تمہیں پتہ میرے پاس تو اچھے سے کپڑے بھی نہیں ہیں میں کیسے ہوں گی تمہارے پاس وہ اس کی شرد بات سن کے سرسہ پرشان ہو جاتا ہے تو سوچتا ہے کہتا ہے مجھے نہیں پتہ تم میری بڑے پر آو گی تم میری اچھی دوست ہو جیسے بھی کپڑے ہیں تمہارے پاس اچھے اچھے تو ہیں تمہارے پاس تم کوئی بھی سوٹ پہن کے آ جانا میں تمہارا ویٹ کروں گا دیکھو اگر تم نہیں آو گے تو مجھے مفضہ ہی نہیں آئے گا اچھی دوست ہو نا میری اتنا کیاکو چلا جاتا ہے وہ مو لٹکا کے آ جاتی ہے گھار اپڑی پرشان ہو جاتی ہے کہتی ہے اب میں کیا کروں اس کے بابا گھار پر آتے ہیں تو کہتی ہیں وہ رو رہی ہوتی ہے اب آ کے کہتے ہیں پتر کیا ہوا ہے کیوں رو رہی ہے میری بیٹی کیا ہوا میرے پتر کو کیا چاہیے اوپر تو مو کرو میری لادلی اور میری شونیتی اوپر مو کرو کیوں رو رہی ہے اوپر مو کرو مجھے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے وہ بچاری روتے روتے سوچتی ہے میں کیا کہوں اپنے بابا کو پھر وہ کہتی ہے چل میں بتا ہی دیتی ہوں وہ کہتی ہے اب باجان میرے دوست کی سالگیرہ ہے اس نے مجھے کہا ہے کہ تم لازم ہی آنا میرے پاس کوئی اچھا سوٹ نہیں ہے میرے پاس گفت نہیں ہے اس کا بابا کہتا ہے پریشانہ ہو میرا پتر میں جاتا ہوں اور میں کہیں سے تمہارے اچھی سفر آکھ لے کراتا ہوں وہ پریشانہ ہو جاتی ہے دادی کے کمرے سے جھاڑو دیتی ہے جھاڑو دے کہ صفائی کہ کے درخت کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے تمہیں پتا ہے میرے دوست کی سالگیرہ میں بڑی پریشان ہوں میرے پاس کوئی سوٹ نہیں کوئی گفت نہیں کوئی کچھ نہیں میں کیا کروں اس کو میں انکار بھی نہیں کر سکتی تم مجھے بتاؤ کوئی سلوشن دو اتنا کہہ کے برانہ شروع کر دیتی ہے بڑی پریشان ہوں اتنے میں درخت بھوتا ہے کیوں پریشان ہو بیٹی کہے تمہیں کیا بتا تمہیں بتایا ہے نا میرے دوست کی سالگیرہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں وہ کہتا ہے پریشان نہ ہو بتاؤ مجھے اور کیا چاہیے اس کی سالگیرہ کے لیے وہ آنکھیں کھوتی ہو دیکھتی ہو درخت کی آنکھیں مو زبان سے پورے کہتے ہیں تم کون ہو تم تو درخت نہیں ہو کہتا ہے میں درخت ہی ہوں پر کچھ ٹائم پہلے یہاں پر مجھے پھینک دیا گیا تھا میں اس درخت کے بیچ میں رہنے لگ پڑا میں تمہاری روز باتیں سنتا تھا تم نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب میں بہت بیکار تھا تم نے مجھے پانی دیا مجھے خوراک دی میں بڑا خوش ہوں تم سے اب تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے کہتا ہے تم سچی کہہ رہے ہو تم میجک ٹری ہو کہتا ہوں ماں میجک ٹری ہوں کہتا ہے تو تم کیا کر لوگا مجھے کہاں سے کپڑے اور گفت دوگے کہتا ہے میں بڑا کچھ کر لوں گا پریشان نہ ہو جو گھا جاتی ہے دادی کو سالن بننا آکے دیتی ہے دادی کھانا کھا تو اس کو اپنے کمرے سے آوازیں آنے لگ جاتی ہیں جیسے کوئی دروازے پر نوکنگ کر رہا ہے وہ جاتی ہے دیکھتی ہے یہ باہر گفت پونڈاک کے چلا گیا یہ کس کے گفت ہیں مجھے سوچتی ہے اور گفت اٹھاتی ہے اور اندر لے جاتی ہے اندر جا کر دیکھیں اتنی خوبصورت فراکے میرے لیے میں یہ کپڑے پہن کے جاؤں گی پاٹی میں کتنا مسا آئے گا مجھے اللہ جی آپ کا بڑا شکریہ آپ نے اتنی میری مدد کی پھر یہ کس نے بھیجے اتنا سوچ کے پرشان ہو جاتی ہے بابا آپ نے مجھے سرپرائز دیا دروازے کے سامنے یہ فراکے رکھ دی پاکٹ میں ڈال کے تھانگیو بابا آپ کتنے اچھے ہیں کہتے بیٹی میں نے تو کچھ بھی نہیں دیا تمہیں میں تو کچھ بھی نہیں لے کر آیا بابا آپ جھوٹ بول رہے ہیں آیا آپ نے فراکے دی مجھے لے کر ایسے ہی ہے نا بابا آپ نے مجھے دی ہے نا فراکے اس کا بابا سوچتا ہے یہ کیا معاملہ ہے خیر وہ شام کو بڑے مزے سے وہ جیلو والی فراک پہنجر کہتے ہیں کتنی پیاری لگ رہی ہوئے ہیں کتنی پیاری فراک ہیں اتنے میں دیکھتی ہے اس کے میرر کے سامنے ہی جھوٹے بھی آ جاتے ہیں اور بیوٹی بوکس آ جاتا ہے گفٹ بھی آ گیا یہ سارا میجک مجھے لگتا ہے وہ درخت ہی کر رہا ہے وہ لے کر آتی ہے تو وہ اس کا دوست حیران ہو جاتا کہتا ہے اتنی خوبصورت تمہاری فراک اور اتنا پیارا گفٹ تم کتنی جھوٹے ہیں مجھے کہتے ہیں میرے پاس کوئی فراک نہیں ہے کوئی گفٹ نہیں ہے یہ سب کیا ہے تو وہ چپ کار جاتے ہیں کچھ بھی نہیں بتاتی کہتا ہے چلو آؤ اب کیک کارتے ہیں سارے ملکے وہ سب کو اس کے ساتھ ملاتا ہے سب کے کپڑے ایسے ہی ہوتے ہیں اس کے کپڑے سب سے خوبصورت ہوتے ہیں اور وہ بہت پیاری لگ رہی ہوتے ہیں سارے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں